اسلام علیکم ویلکم بیک تو مائی چینل آج میں آپ کے لئے لائے ہوں نگش کی بلکل کمرشل ریسپی بلکل کوئی پانی نہیں ہے ان کے اندر دبا کے میں آپ کو دکھا رہا ہوں اور آواز سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ کس قدر کرسپی ہیں ماشاءاللہ سے اور بچوں کے لئے میں مختلف شیف کے ساتھ کس طرح آپ تھوڑے سے تیل میں ان کو اچھا سا فرائی کر سکتے ہیں تیل کو بچا سکتے ہیں تھوڑی سے چکن میں ہم دو سو کے قریب نگٹ کس طرح تیار کریں گے بلکل لو کوسٹ آپ کی ریسپی رہے گی اور بہت سے نگٹس ہم منٹوں میں تیار کریں گے چھٹ پٹ ریسپی ہے اگر سبسکرائب نہیں کیا چینل پر رہے ہیں تو پلیز کر لیں سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم چکن چاہئے مجھے اس کے لئے تقریباً آدھا کلو ساف سو طرح چکن ہے دھو لیا ہے اور بون لیس ہونا بہت ضروری ہے سافتہ طریقے سے دھونے کے بعد چوپر اگر آپ کے پاس موجود ہے تو چوپر میں آپ خود سے چوپ کر لیں ورنہ بزار سے کروالیں بلکل باریک ہونا چاہئے بلکل ملائی جیسا باریک ہونا چاہئے اسے بائنڈنگ بہت اچھے آپ کی آئے گی چکن کی دیکھیں اس طرح سے بلکل ہونا چاہئے اس کے بعد میں بریڈ کرمز کے لئے چار بریڈ لی ہے اور اس کو میں اس طرح بریڈ کرمز خود تازہ گھر میں تیار کروں گی جو نگٹ پر کوٹ کرنے کے لئے ہمیں چاہیے ہوتے وہ میں خود گھر پر تیار کرتی ہوں آپ یہ بزار سے مت خریدا کریں خود تیار کیا کریں بہت مزے کہ ان سے کرسپی ہو جاتی ہے آپ کی ریسپی اب جو میں نے بریڈ نگٹ میں شامل کرنے ہیں چار بریڈ لیے ہیں دودھ ڈال کر میں ان کو تھوڑی دیر کے لئے ویسے چھوڑ دوں گی تاکہ بہت اچھی طرح دودھ میں جذب ہو جائے نرم ہو جائے پھر میں ان کو اس طریقے سے میش کر لوں گی اگر آپ انڈا شامل کرنا چاہتے ہیں بائنڈنگ کے لئے تو آپ بریڈ کو اس پوائنٹ پر سکپ کر دیں انڈے کو شامل کریں لیکن میں بریڈ کو شامل کروں گی آپ نے ملکی بریڈ نہیں لینی سیمپل بریڈ لینی ہے ورنہ پھر نگٹ میں میٹھا میٹھا ذائق آئے گا اور میں نے لحسنہ درک اس کے لئے لے لی ہے تازہ پاودر استعمال نہیں کر رہے آپ تازہ چیزیں جتنی ہیں آپ کے پاس ٹائم ہے آپ تازہ چیزیں کو یوز کیا کریں تاکہ صحیح بھی اچھی رہے اور ذائقہ بھی اچھا ہے ہاف ٹی سپون کے قریب میں نے نمک لے لیا ہے اس میں وہ شامل کروں گی اور ساتھ میں چکن پاودر ایک چمل اس سے ذائقہ بہت اچھا ہو جاتا ہے یعنی کہ تھوڑے سے چکن میں بھی اگر آپ زیادہ نگٹ تیار کرنا چاہتے ہیں تو ڈبل اوٹی کی مقدار زیادہ کر لیں چکن کا مسالہ ضرور شامل کریں چکن پاودر بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا وائٹ میرچ ہے اگر وائٹ میرچ سکپ کرنا چاہتے ہیں ایک ٹیبل سپون کے قریب میں اس میں ڈالوں گی اگر آپ نہیں ہیں آپ کے پاس تو آپ ہری میرچ دو سے تین اچھی طرح سے پیس کر ڈال دیں اور ساتھ میں کالی میرچ اچھی طرح پیس ہوئی وہ ڈال دیں لال میرچ کا استعمال نہ کریں لال میرچ حلدے وغیرہ کے شیڈ اس میں نہیں جائیے ہمیں نگٹس میں اور سویا سوس ایک ٹیبل سپون کے قریب میں ڈالوں گی اس میں چیری سوس بھی میں نہیں ڈال رہی تمام چیزوں کو مسالوں کو اچھے طریقے سے مکس کرنا بہت ضروری ہے ہاتھ سے کر لیں یا چوپر میں اگر تمام چیزیں ڈال کر مکس کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کی مرضی ہے اچھے طریقے سے ہم اس کو مکس کر لیں گے اور اس کے بعد میں نے اس کو شیلف کو صاف کر کے تھوڑا سا آئل ڈال دیا اور اس کے اوپر دبا دبا کے یہ میں نے روٹی بنا دی کوئی بیلن وغیرہ کا استعمال نہیں کیا صرف ہاتھ کی مدد سے میں نے اس کو دبایا ہے اسی طریقے سے بلکل اسی طریقے سے تھوڑا تھوڑا موٹا رکھا ہے تقریبا آدھا انچ کے قریب اور اس طرح یہ شیپس لے کر میں شیپس کی بھی دو سائٹ ہوتی ہیں ایک ذرا زیادہ تیز ہوتی ہے اس سائٹ سے میں اس کو دباؤں گی اس سائٹ سے یہ چھوڑی کی طرح زیادہ تیز ہوتی ہے اگر آپ کے پاس شیپ نہیں ہے تو آپ ہاتھ کی مدد سے بنانے کوئی ڈھکن وغیرہ لے لیں ہاتھ کی مدد سے کوئی آپ کی نگٹ کی شیپ نہیں ہے صرف چکور کر لیں گول کر لیں جو آپ کی مرضی ہے نگٹ آپ کی مرضی کی شیپس پہ ہوں گے اس طریقے سے دبا لینے کے بعد میں تھوڑا تھوڑا ہاتھ کی مدد سے تھوڑا تھوڑا الگ کر لینا ہے تاکہ یہ نکال لائیں باقی جتنا بھی چیگن اس کو میں دوبارہ سے پیڑا بنا کے دوبارہ سے اسی طریقے سے سرفس پہ پھلا دوں گی میں نے کوئی بیلن وغیرہ کا استعمال نہیں کیا کیونکہ اس طریقے سے بہت ٹائم لگ جاتا ہے آپ اس طریقے سے جلدی سی پیڑا بنائیں تھوڑا سا آئل سرفس پہ لگائیں شیلف پہ لگائیں اور جلدی سے روٹی کو تھوڑا سا پریشر کے ساتھ دبا دیں تو آپ کی روٹی اسی ٹائم سے دوبارہ سے تیار ہو جائے گی ایک سیکنڈ کا آپ کو یہ سارا کام ہوگا کوئی مشکل اور زیادہ ٹائم والی میں آپ کو طریقہ نہیں بتا رہی اور چھوٹی شیف بچوں کے لیے بہت فیورٹ ہوتی ہیں چھوٹے بچے بہت شوک سے اس طرح کی شیف پسند کرتے ہیں چھوٹے چھوٹے نگٹس بہت مزے کے لگتے ہیں بچوں کو اگر آپ چینل پر نئے ہیں اور آپ کو میری ریسپی پسند آ رہی ہے تو پلیز سبسکرائب کر لیں اور اچھا سا کومنٹ ضرور کر دیں اور کوٹنگ کے لیے میں نے ایک پلیٹ میں لیا ہے میدہ آپ میدہ نہ استعمال کرنا چاہے تو کون فلور لے سکتے ہیں دوسری پلیٹ میں میں نے دو انڈوں کو بیٹ کر لیا ہے تھوڑا سا نمہ کو تھوڑی سی کالی میٹ اس کے اندر ڈال دی ہے تاکہ کوٹنگ میں بھی ذائقہ آئے ہماری اور ساتھ میں آپ دوسرے ہاتھ سے اس پر بریڈ کرمج لگا دوں گی بریڈ کرمج لگا دیں اچھی طرح آپ نے دبا دبا کر لگانے ہے تاکہ بریڈ کرم جو ہے وہ چھپک جائیں اس کے ساتھ اچھے طریقے سے اس طریقے سے تھوڑا تھوڑا پوش کرتے رہیں دباتے رہیں اور ایکسٹرہ کو تھوڑا سا اس طریقے سے اتار لیں آپ نے تمام پیسز کو ایسے ہی نگٹس کو ایسے ہی کوٹ کر لینا ہے بہت اچھی آپ کے کوٹنگ ہوگی لیکن اس کی ایک گھنٹے تک آپ اس کو فریزر میں رکھ دیں یعنی اس کو ریسٹ پر رکھ دیں تاکہ جو بریڈ کرم سے بہت اچھے طریقے سے نگٹس پر چھپک جائیں اگر آپ فوری فرائے کر لیں گے تو تقریباً جو ہیں وہ تیل میں نگٹس آپ کے کافی زیادہ نگٹس پر سے آپ یہ جو بریڈ کرم سے وہ اتر جاتے ہوں یہ میں نے فریش بریڈ کرم لیا ہے آپ بھی اسی طریقے سے اگر آپ کے پاس چوپر نہیں ہے تو بلینڈر والے جگ میں کر سکتے ہیں فریزر کے لیے اگر آپ کمرشل کام کرنا چاہتے ہیں یا فریز کرنا چاہتے ہیں دوسری لیئر لگا دیں اس طریقے سے آپ کمرشل کام بھی کر سکتے ہیں اور دیکھیں آدھا کلو چکن میں ہمارا ماشاءاللہ صرف 300 اس میں میرا خرچہ آیا ہے اور دیکھیں بارہ سو کے ہمارے نگٹس تیار ہیں آپ کمرشل لیول پر اس کا کام کریں بہت ہی زیادہ ماشاءاللہ اس اس میں فائدہ ہے تیل میں نے فرائے پین میں گرم کر لیا ہے اس بات کا بہت خیال رکھنا ہے آپ نے یہ شیلو فرائے بھی ہو سکتے ہیں اور ڈی فرائے بھی شیلو فرائے کرنے میں تھوڑا ٹائم زیادہ لگ جائے گا تیل بہت گرم ہونا چاہیے لیکن جیسے ہی آپ ڈالیں ہیٹ بلکل لو کر دیں فلیم سپائنڈ بھی بلکل لو کر دیں ورنہ فوراں سے یہ جل جائیں گے اور ہم نے ان کو اندر تک کک کرنا ہے تقریباً آٹھ سے دس مندر تک کک کرنا ہے لہذا تیل بہت گرم ہو ڈالنے سے پہلے جیسے ہی ڈالیں ہیٹ کو لو کر دیں اور لو فلیم پہ ہم ان کو کک کریں گے سائیڈیں بدلتے ہوئے ورنہ بہت جلدی یہ بلیک کلر میں چلے جائیں گے اور اندر سے جو پانی ہوگا وہ ہمیں توڑنے پر محسوس ہوگا تو اگر آپ بلکل بزار جیسے ڈرائے نگرز تیار کرنا چاہتے ہیں تو دس منٹ کے لئے لو فلیم پر اچھے طریقے سے پکائیں تو آپ کے بلکل بزار جیسے تیار ہوں گے بزار سے لانے کی کوئی ضرورت نہیں اس طریقے سے پلٹتے رہیں اور تھوڑا تھوڑا ان کو دباتے رہیں تاکہ ان کا اندر کا پانی خوشک ہو جائے تھوڑا تھوڑا ہم نے ان کو دباتے رہنا اور سائیڈوں کو لازمی بدلتے رہنا ہے آپ میں سے بہت سی بہنیں ایسی ہیں مجھے وہ شوق سے دیکھتی ہیں کمنٹ کرتی ہیں لیکن سبسکرائب نہیں کرتی تو پلیز سبسکرائب کر لیں اور لائک کا بٹن ضرور دبا دیں اسی طریقے سے میں تمام جو ہے وہ میں نے تیار کر لیا ہے اور جالی سے آپ ان کو نکال لیں تاکہ ان کا جتنا بھی ایکسٹرا جو ہے آئل وہ نکل جائے ایسے چمچے کا استعمال کریں تاکہ آئل ایکسٹرا ہمارا جو ہے وہ نکل جائے ماشاءاللہ الحمدللہ دیکھیں کس قدر خوبصورت کرسپی اور بازار سے بھی کئی گناہ اچھے ہمارے نگش تیار ہوئے ہیں اگر آپ نے میری ریسیپی کو ایز اٹیز فولو کیا تو انشاءاللہ انشاءاللہ آپ اس سے بھی زیادہ اچھے نگش تیار کر پائیں گے تمام باتوں کا خیال رکھنا ہے خاص طور پر فرائے کے وقت ریسیپی ہنڈر پرسنٹ پرفیکٹ ریسیپی ہے ایز اٹیز فولو کیجئے گا تاکہ آپ کو ریزلٹ بھی ایز اٹیز مل سکے اگر نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کر لیں اچھا سکمینٹ کر دیں اور لائک کا بٹن دبا دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو بروقت ملتی رہے ملتے ہیں نیکسٹ آنے والی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ